اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ریزیننگ فارمیسنگل پیٹ فارم سے میں آج آپ کو بی ایم کی شفٹنگ کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ آٹو لیول کے ذریعے کیسے اپنا بی ایم شفٹ کر سکتے ہیں اس کو کلوز کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کا مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر بی ایم کو کیسے شفٹ کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو اس کے اندر بتاتا ہوں سب سے پہلے بیسک میں بتا دوں جو آپ بی ایم کے اوپر ریڈنز پڑھتے ہیں وہ آپ کی بیک سائیڈ کلاتی ہے اور اسی طریقے سے آپ جو ٹی پی کو پر جنگر آپ نے پانٹ شفٹ کرنا ہے اس کو پر جو ریڈنگ پڑھیں گے وہ آپ کی فور سائیڈ کلائے گی اس کی کلکولیشن بی ایم پلس بیک سائیڈ کریں گے تو آپ کی ہائٹ آف انسٹرومنٹ ایچ ای آ جائے گی اسی طریقے سے ایچ ای بی ایم کو شفٹ کرتے جائیں گے اور بی ایم کو شفٹ کرتے ہوئے کہ آپ نے اسی سے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کلوز ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو جو آپ نے ورکنگ کی ہے یا آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی تسلی باک شو اور احتمال باک شو کہ آپ نے یہ کلوز کیا ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ لیول کو اپنے سٹینڈ گو پر سیٹ کر لیں اور اس کو ببل کر لیں کمپلیٹ طریقے کے ساتھ بیتر طریقے کے ساتھ اس کو ببل کر لیں اور ببل کرنے کے بعد اس کی پوری سیٹنگ کر لیں کمپلیٹ اسکروز کے مدد سے یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں یہ لیولز ببل ہو گیا سارا ایٹو لیول یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس طریقے سے اب آپ اس کے اندر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا بی ایم ون کلوٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم نے بی ایم کو اپنا شفٹ کرنا ہے فٹس کے اندر ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ میں آپ اس کے طریقے کا بتاؤں گا سارا تو یہ دیکھیں آپ یہ سب سے پہلے اپنے لیولنگ سٹاف کو بی ایم کے اوپر رکھنے کے بعد آپ اس کو ببل کر لیں اور سیدھا سٹینڈ کھڑا کر دیں پورا جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر ریڈنگز پڑھتے جائیں گے سب سے پہلے آپ لیول بک کے فارمیٹ کو کمپلیٹ کر لیں اوپر آپ اس کی ڈیٹ لگ دیں لیول بک کے اندر اور ڈسکرپشن آپ ادھر لگ دیں بی ایم شفٹنگ یا جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر لکھ دیں تو سب سے پہلے میں آپ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ ڈسکرپشن رکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ بی ایم ون جو اب بھی آپ کے پاس ہے وہ اس کے آپ پہلے یہ ادھر لکھ دیں گے ہنڈرڈ پائنٹ زوری زیرو اور ڈسکرپشن کے اندر اس کی اس کا نام بی ایم ون اور اس کی لوکیشن وہ جہدہ لگا ہوا ہے آن کلورڈ کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ اس کی ڈسکرپشن میں ادھر لکھ دوں گا اس طریقے سے لیول بک کے اندر آپ کر دیں گے اس کے بعد آپ لیول کے ذریعے سب سے پہلے ریڈنگ پڑھتے ہیں میں نے ادھر ریڈنگ پڑھی یہ بیک سائیڈ جو میرے پاس آئی بی ایس کے اندر اس کی بان پائٹ سکس ٹائف زیرو ریڈنگز آپ ادھر لوڈ کر دیں جو آکے آپ نے لیول کے ذریعے پڑھی تھی اور اس کے بعد ابھی آپ اس کی اچھائی بنائیں گے میں آپ کو دونوں طریقے کی کلپولیشن بتاتا ہوں بیک سائیڈ بی ایم پلس بیک سائیڈ اور اس ایکل ٹو اچھائی ہائٹ آف انسٹرمیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ آپ کے سامنے کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ جب اپنا بی ایم وغیرہ کسی جگہ کو اپر شفٹ کر کے کر دیں گی جیسے یہ آپ دیکھیں کہ میں نے وڈن پیگن کے ذریعے تھوکتے اور اس کا ادھر مانجر دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی پرمنٹ جگہ ہے کوئی فلور روف جو بھی چیز ہے پرمنٹ چیز کو اپر آپ لگائیں گے اگر آپ کچھ زمین اوپر لگاتے ہیں تو اس طرح پیگ لگانے کے بعد آپ لگا دیں گے بعد میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ اس کا نام دے دیں بی ایم ون ان ون اور اس کے بعد اسی تری پیسز کی فور سائیڈ کو آپ پڑھ لیں آپ نے بیک سائیڈ بیلس کی بنا دی ہے آپ فور سائیڈ کی ادھر ریڈنگ پڑھی تو یہ ریڈنگ میرے پاس آئی فائی پوائنٹ سکس ون زیرو یہ آپ کے سامنے سکرم بک کے نظر آ رہا ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے لیول بک کے اندر فور سائیڈ کے اندر اس کالم کے آگے لکھ دیں گے فائی پوائنٹ سکس ون زیرو اور ڈسکرپشن کے اندر آنے کے بعد آپ اس کا لکھ دیں گے اس کا میں نے یہ نام دے دیا ہے بی ایم ون کے ذریعی نام چلے گا اور اور آن ویڈن پیگ یا جو بھی آر ڈی یا جو بھی روڈ کا نام آپ ہے آپ اس کے ساتھ دے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ہمارے پاس اچھ ای بنی تھی ون زیرو ون پوائنٹ سکس وائیف زیرو اس کے اندر سے آپ فور سائیڈ فائی پوائنٹ سکس ون زیرو منس کر دیں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ بی ایم کی ویلیو نائنٹ سکس پوائنٹ زیرو فور زیرو آ جائے گی تو آپ کے پاس اسی طریقے سے یہ آپ کا پاس پہلا ٹی بی ایم آپ نے شفٹ کر لیا آپ آپ لیول کو کلوز کر دیں اور اس کو من کرنے کے بعد نیکسٹ لوکیشن کے اندر جہاں آپ آگے بی ایم ویگر اپنا شفٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لوکیشن کے ساتھ تو اگر آپ چلے جائیں یہ دیکھئی یہ میں پاس پورے ایریا ہے سارا اس کو میں نے کور کرنا ہے اس کے لیے میں بی ایمز لگا رہا ہوں تو ابھی یہ میں نے ایک بی ایم ٹی بی ایم ون پیک کے پر لگا دیا تھا ایسی طریقے سے اب میں آگے موو کرنے کے بعد لیول کو نئی سیٹنگ آپ اس ٹینڈ اس کا اس ٹینڈ کے اوپر اس کو آپ دوبارہ اس کی لوکیشن دیکھ لیں ٹی بی ایم شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اسی کے ذریعے آپ اپنا لیول نیو سیٹنگ کے ساتھ اس کو سیٹ کر رہے ہیں اور اس کو کمپلیٹ بابل کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے دیکھیں یہ لیول بابل ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ جو آپ نے ٹی بی ایم ون شفٹ کیا تھا اس کے اوپر آپ بی ایم اس کی بیک سائیڈ ویلیو پڑھ لیں اس کو لیول کے ذریعے سیٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے پاس اس کی ریڈنگ آئی ہے ابھی بیک سائیڈ کی ون پوائنٹ فائیو پوائنٹ فور زیرو تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کو لیول بک کے اندر اپنی نوٹ کر لیں نیکسٹ آلنگ کے اندر جو آپ نے اگر جس ٹی بی ایم کو پر آپ نے پڑھا ہے لیول بک کے اندر اسی کے سامنے اس کی بیک سائیڈ آئے گی فائیو پوائنٹ فور زیرو آپ اسی طریقے سے لیول بک کے اندر آپ انٹر کر سکتے ہیں لیکن آپ کے فور سائیڈ اور بیک سائیڈ آپ کی آئی اسی طریقے سے ٹی بی ایم کی ویلیو تھی مر پاس نینٹی سکس پانٹ زیرو فور زیرو پلس آپ بیک سائٹ کر دیں فائی فائن اور فور زیرو اس کی اچھے ہی آ جائے گی ون زیرو ون پوائنٹ فور ایٹ زیرو تو ابھی آپ اس کے بعد اسی طریقے سے نیکسٹ جس طریقے سے آپ نے پہلا بی ایم کو شفٹ کرنا ہے جز جگہ کے اوپر اگر ابھی آپ پاس پرانٹ پوائنٹ ہے تو آپ ادھر اس کو لگا دیں فرش کے اوپر یا کسی سٹیلو اگرہ کے اوپر نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے اپنا پیگ ادھر دیں اور اس کو سٹیل کرنے کے بعد اپنا ادھر اس کا نام دینے کے بعد آپ اس کو پراتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس اسی طریقے سے آپ سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے لے کر چلتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس مین بی ایم سے آپ سے لے کر چلتے ہیں اسی مین بی ایم کا آپ نام دیتے ہیں جس طرح بی ایم وان ہے تو وان ایم بلی وان ایم بلی ٹو دیں گے اسی طریقے سے آپ اس کی اور سائٹ دوبارہ پڑھ لیں جو آپ کو پاس ریڈنگ آئی ہے میرے پاس آ رہی ہے فائی پونٹ سری ڈبل فور تو آپ اس کو اس طریقے سے یہ وپا quatro سائٹ گریڈنگ آئیے اس کو آپ اپنی لیول بک کے اندر نوٹ کر دیں فائی پونٹ تھrees ٹری Fort類 کے اندر اور اس اسی طریقے سے اس کا ڈسک창 آپ لازم انٹر کر دیں زیرو وان لو میں پاس بی ایم تھا اور یہ بھی میں نے وڈن پیک پر لگایا ہے تو اسی طریقے سے لیول بک کے اندر میں اس کو ادھر انٹر کر دوں گا اور اسی طریقے سے اچھ ای میں پاس بنی دی ون زیرہ ون پانڈ فور ایٹ منس فور سائیڈ آپ کر دیں فائی پانڈ تھی تھری فور پھر نیکسٹ بی ایم کی ویلیو آ جائے گی نینٹی سکس پوائنٹ ون فور سک جس کو ایر پاس آئی ہے تو یہ بھی ہم نے ادھر دو دی بی ایم شفٹ کر دی ہیں اور دونوں کی ویلیوز اور تلفلیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اور اسی طریقے سے آپ لیویل کو اپنا کلوز کر لیں شفٹ کرنے کے بعد اور نیکسٹ بی ایم جہ در بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی لوکیشن آپ دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اس کو سیٹ کرنے کے بعد جو بی ایم آپ نے نیا لگایا تھا اس کی ریڈنگ آپ در سے بیک سائٹ کریں گے اور اس کو نوٹ کریں گے آپ نے بی ایم جو بھی شفٹ کرنا ہے اس کو کلوز آپ نے ضرور کرنا ہے وہ آپ کا زیرے زیرے کو پر کلوز ہونا چاہیے اگر وہ آپ کا بی ایم کلوز نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بی ایم کی لیول کے اندر یا آپ نے جو ریڈنگ پڑی ہے اس کا اندر فرائق رہا ہے تو اسی طریقے سے ابھی آپ بی ایم ٹو کے اوپر میں نے ریڈنگ پڑی فور پائنٹ ایٹ نائن نائن بیک سائیڈ اس کی اور میں اس کو لیول بک کے اندر فور پائنٹ ایٹ نائن نائن بیک سائیڈ والے کالنم کے اندر اس کے انٹر کر دوں گا اور اسی طریقے سے آپ اس کی ادھر اچھا ہی نائن سکتے ہیں ٹی وی ایم ٹو کی ویلیو تھی میں اپس نائنٹی سکس پوائنٹ وان فور سکس پلس بیک سائیڈ اے پور پوائنٹ اے ڈبل لائن ایچ آئی آگی میں اپس ون زیرو وان پوائنٹ زیرو فور فائیو تو اسی طریقے سے نیکسٹ لوکیشن آپ سرچ کر لیں جدھر بھی آپ نے لگانا یہ روڈ اچ کے اوپر پنمنٹ پوائنٹ ہے آپ جدھر سے مارکر کو پر لگانے کے بعد اس کا اس کی ویلیو آپ مارکر گروپ سے بھی لگ سکتے ہیں اور سپریو پینٹ کے ذریعے بھی اب اسی طریقے سے لگانے کے بعد اس کے اوپر اس کی فور سائیڈ پڑھ لیں جو آپ کے پاس جو میرے پاس آئی ہے ادھر ٹری پوائنٹ نائن فور سکس یہ میرے پاس آئی ہے آپ کو سٹاف ادھر نظر آ رہا ہے اس طریقے سے آپ اس کے ریڈنگ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد فور سائیڈ والے کالم کے اندر آپ اس کی جو ریڈنگز آئی ہیں آپ کے پاس تری پوائنٹ نائن فور سکس کو لیوڈ بک کے اندر انٹر کر دیں گے اور سائیڈ کے اوپر ڈسکرپشن کے خانے میں آپ اس کا نام اور اس کی لوکیشن دے دیں گے جس جس کو بھی آپ نے لگا ہے یہ روڈ ایچ کے ساتھ لگا ہے تو میں اسی طریقے سے روڈ ایچ کی ویلیو دے دوں گا اور اسی طریقے سے میرے پاس ایچ آئی تھی اس کی ون زور ون پوائنٹ زور فائیو مائنس تری پوائنٹ نائن فور سکس کریں گے تو نائنٹی سکس پوائنٹ زیرو ڈبل نائن میرے پاس نیکسٹ بی ایم تری کی ویلیو آگئی تو یہ میں پاس دیکھیں یہ میں نے تین بی ایم شفٹ کیے ہیں ادھر سے اور اسی طریقے سے ہم میں اس کو لاسٹ بی ایم بی ایم ون کے اوپر جدہ سے ہم لے کے چلے تھے اس کو میں اس کو کلوز کروں گا کلوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کام آپ کا چیک ہو جائے گا کہ آپ جو بھی بی ایم شفٹ کی ہیں وہ اس کی ویلیو ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ کام کریں گے آپ اسی طریقے سے بی ایم تری کے اوپر رکھ کے اس کی بیک سائیڈ پڑھ لیں بیک سائیڈ میرے پاس آئی ہے اس کی فور پوائنٹ سیون ٹو فور تو اس کو آپ لیول بک کے اندر آپ نے اسی طرح نوٹ کر لیں جس طریقے سے وہ آپ نے پچھلی ریڈی نوٹ کی تھی ون پوائنٹ فور پوائنٹ سیون ٹو فور تو اسی طریقے سے آپ فور سائیڈ ابھی آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس اس کی ڈی بی ایم تھری کی ویلیو تھی نینٹی سیون پوائنٹ سیون ٹو نائن نائن پلس بیک سائیڈ فور پوائنٹ سیون ٹو فور اس کی اچھا ہی بنا لے وان زیرو ون پوائنٹ ایٹ ٹو تھری اور اب وہی فرسٹ پوائنٹ جیدے سے ہم بلکل بی ایم ون جیدے سے ہم چلے تھے یہ وہ کلویڈ کے اوپر آپ کو سامنے در نظر آ رہا ہے آپ اسی طرح سٹاف کو اس کے اوپر ٹکھنے کے بعد اس کے ریڈن کو پڑھ لیں اور اس در سے آپ کراس چیک کر لیں کہ آپ کا جو بی ایم آپ نے شفٹ کی ہیں وہ بی ایم آپ کے ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں ادھر اگر آپ کا بی ایم بلکل ایکزیک کلوز ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی ورکن پیچھے بی ایم شفٹ کی ہیں تری تو وہ بلکل آپ کے ٹھیک ہیں اسی طریقے سے آپ فور سائیڈ اس کی پڑھ لیں میرے پاس آجی ہے بی ایم ون کے اوپر بلوز ویلیو اور ادھر میں فور سائیڈ کے اوپر ادھر میں اس کی ویلیو لکھ دوں گا اور ادھر سامنے کلوز ڈ اون بی ایم ون اس کی ڈسکرپشن اگر میں ادھر دے دوں گا بی ایم ون جس بی ایم کو پھر میں نکلوز کیا ہے اور اسی طریقے سے اس کی ڈسکرپشن کے اندر اینڈ کے اوپر بھی میں آن بی ایم ون جہ در جو ہمارا فسٹ پانٹ تھا اوپر بلوز سے لے کے چلے کیسے آپ اس کی کلویشن کو آپ چیک کر سکتے ہیں ون پوائنٹ ایٹ تری ہمارے پاس اچائی تھی منس پور سائیڈ ون پوائنٹ ایٹ تو تری تو مرپس بی ایم کی ون کی ویلیو انڈر پوائنٹ زوری زورو آگی ہے جو کہ ایرے ڈی اس کی ایکچل وہی ویلیو تو ہی بی ایم ون کی ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ بی ایم کلوز ہو گیا تو آپ کے سامنے تو آپ سکو کر سکتے ہیں لیول بک کی آپ کلکلیشن کیسے کریں گے یہ میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں سارا ادھر تو ہم جسٹ اس کو سا ساتھ کرتے جائیں لیول بک کے اندر بھی کلکلیشن آپ اسی طریقے سے آپ لکھیں گے جس طریقے سے میں آپ کو لکھتا گیا ہوں یا بھی بیک سائیڈ آ جائیں گی ساری وہ سامنے آپ کے سامنے اس کی فور سائیڈ نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کو سائیڈ آ رہا رہے ہیں ساری تو آپ اس ہی فور سائیڈ کے کالن کے اندر اور اس کی نیچے سائیڈ کو اوپر جو اس کی ڈسکرپشن وغیرہ ہے وہ آپ لکھیں گے ڈسکرپشن وہ یہ چیزیں آپ ضرور لکھیں گے اسی طریقے سے اس کے سامنے یہ ریڈیوچ لیول والا جو کالن میں ہے اس کے اندر آپ اس کی ویلیو کو آپ جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی اس کو آپ ادھر لکھیں گے اور آپ اس کو پرپیر کریں گے پوری لیول بک کو اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے بیک سائیڈ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں پہلے بیک سائیڈ جتنی ہیں سب کو آپ کلپلیٹ کرنے سب کو آپ جمع کرنے یعنی فور پوائنٹ ایٹ نائن نائن اسی طریقے سے فور پوائنٹ سائیڈ وور میں پاس تھا فور نمبر بیک سائیڈ تھی تو ان سب کو میں نے پلس کر کے اس کا سم کر دیا تو یہ میپس اس کے ڈیفرنس آ گیا سکسٹین پوائنٹ سیون ون تھری تو یہ میں تر نیچے لکھ ہے میں نے اسی طریقے سے آپ فور سائٹ کو سب کو آپ سم کر لیں گے فائیو پنٹ سیکس وان زیرو فائیو پونٹ تھی تری فور اور ثری پوائنٹ نائن فور سکس اور اسی طریقے سے لاسٹ ریڈن کلوزنگ والی وان پوائنٹ ایٹ تو تھری تو آپ اس کا سم کر کے اس کو آپ اس ایکلڈو کر دیں تو یہ دیکھیں سکسٹین پوائنٹ سیون وان تری میں را پاس اس کا بیک سائٹ اور فور سائٹ کا جو ڈیفرنس تھا وہ ادھر آیا ہے میں را پاس زوری زورے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بی ایم کلوز ہم نے کیا تو وہ بلکل زوری زوری کو پر کلوز ہو گیا اس کی اسی طریقے سے اس کے بی ایم پلاس بیک سائٹ جتنی بھی ٹوٹل آپ کو پاس آئی کی سکسٹین پوائنٹ سائیون وان تری اور اس کی اچھائی بنا لیں اور مینس فور سائٹ کو پر سکسٹین پوائنٹ سائیون وان تری تو یہ میں را پاس بی ایم جو کو سٹارٹ میں تھا اور بلکل اینڈ کے اوپر جو ہم نے کلوز کیا اس کو گھوم گے تو یہ ہمارا پورا پورا اسی طریقے سے کلوز ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری پوری کلکولیشن جو ہم نے بی ایم شفٹ کی ہے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں اور اب ہم اس کے اندر اس کے ریڈیوز لیول بی ایمز کے بنا دیتے ہیں اسی طریقے سے بی ایم ون پلس بیک سائٹ ون پائنٹ سیکس فائیف زیرو اس کی اچھائی ون پائنٹ سیکس فائیف زیرو اس کے ساتھ اس کی فور سائٹ منس کر دیں گے فائیف پانٹ سیکس ون زیرو تو اس کی میرے پاس پہلے بی ایم کی ویلیو آ جائے گی نینٹ سیکس پوائنٹ زیرو فور زیرو تو آپ وہ ریڈیوز کالم والے جگہ کے اوپر اور اس کی بی ایم ون کے آگے سامنے آپ اس کو انتر ریٹر کر دیں اسی طریقے سے ابھی جو آپ کو پاس بی ایم آیا تھا نینٹ سیکس پوائنٹ زیرو فور زیرو اس کے اندر آپ بیک سائٹ کو پلس کر دیں فائیف پوائنٹ ڈبل فور زیرو اس کی اچائی بنانے کے بعد فور سائٹ فائیف پوائنٹ تھی تھی فور آپ اس میں سے منس کر دیں تو آپ کا پاس نیکسٹ بی ایم کی ویلیو آ جائے گی نینٹ سیکس پوائنٹ ون فور سیکس اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اسی طریقے سے نیکسٹ ویلیو میں پاس بی ایم ٹو کی نینٹ سیکس پوائنٹ ون فور سیکس بیک سائٹ فور مارٹ ایٹ نائن نائن اچائی آگے ہمارے پاس ون زیرو ون پانڈ زیرو فور فائیف اور اس میں سے آپ فور سائٹ منس کر دیں گے سامنے آپ کو کلیولیٹر کے اوپر نظر آ رہا ہے پوری ورکی ہوں تو آپ اسی طریقے سے اپنی لیول بک کو پریپیئر کریں گے اس کو بنائیں گے اور اس کے اندر جو بھی بیلیوز بغیرہ آپ کی آئیں گے آپ اسی طریقے سے لکھیں گے اسی طرح ہماری کلوزنگ والی نائنٹی سیون پوائنٹ زیرو ڈبل لائن اس کے اندر آپ بیک سائٹ بلاس کر دیں اور اس کی اچھا ہی آ جائے گی ون زیرو ون پانڈ ایٹ ٹو تھری اور اس میں سے منس فور سائٹ کر دیں ون پانڈ ایٹ ٹو تھری تو یہ آپ کے سامنے مارٹس ویلیو بی ایم ون کی ہنڈر پانڈ زیرو آگے یا آپ جب ہی بی ایم اپنا کلوز کریں گے تو وہ آپ کا کلوزنگ اس کے زیرو زیرو ہانے چاہیے ایسے کامیہ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے مطلب ہے کہ آپ کے یا ریڈنگ کے اندر جو آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر فرق ہے تو آپ اس کو دوبارہ ریچیک کر کے دوبارہ کام کر سکتے ہیں آپ ہمارا چینل ضرور سبسکر کیجئے اور ویڈیو کے ضرور لائک کیجئے اللہ حافظ موسیقی